بسم اللہ الرحمن الرحیم آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جن میں کاربن کاربن کے درمیان میں ٹریپل بانڈ پایا جاتا ہے یعنی کاربن اور کاربن کے درمیان میں اگر تین بانڈ ہوں تو ہم ایسے آرگینک کمپاؤنڈ کو الکائنڈ کہتے ہیں تو یہ تھے الکائنڈ الکائنڈ کیا ہے الکائنڈ ایسے آرگینک کمپاؤنڈ ہیں جن میں کاربن کاربن کے درمیان میں ٹریپل بانڈ پایا جاتا ہے اس کو الکائنز کہتے ہیں تو الکائنز کو ایسی ٹائلین بھی کہتے ہیں الکائنز کو ایسی ٹائلین بھی کہتے ہیں تو ایسی ٹائلینز کو کیوں کہتے ہیں الکائنز کو ایسی ٹائلین کیوں کہتے ہیں تو الکائنز ایک پورے گروپ کا نام ہے ایک پوری سیریز کا نام ہے جس میں نمبر ٹو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور کاربن نمبر ٹو سے جو اس کے میمبر ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں اس میں بہت سارے میمبر شامل ہوتے ہیں اس پورے سیریز کو اس پورے گروہ کو گروہ کو ہم الکائنز کہتے ہیں تو الکائنز کو ایسی ٹائلین اس لی کہتے ہیں کیونکہ الکائنز کا جو پہلا ممبر ہے وہ ایسی ٹائلین ہے سادہ ترین الکائنز ایسی ٹائلین ہے سادہ ترین الکائنز ایسی ٹائلین ہے جس کا مالیکلور فارمولا سی ٹو ایچ ٹو ہے یعنی سادہ ترین جو الکائنز ہیں وہ اس کا نام ایسی ٹائلین ہے جس کا مالی کروڈ فارمولا جو ہے وہ سی ٹو ایچ ٹو ہے کیونکہ اس سیریز کے پہلے ممبر کا نام ایسی ٹائلین ہے ایس ٹائلین ہے اس لیے الکائنز کو ایسی ٹائلین بھی کہتے ہیں تو اس لیے الکائنز کو ایسی ٹائلین کہتے ہیں کیونکہ جو الکائنز کا جو پہلا ممبر ہے اس کا نام ایسی ٹائلین ہے تو اس لیے الکائنز کو ایسی ٹائلین بھی کہتے ہیں تو یہ تھا اس کا جواب کہ الکائنز کو اے سی ڈیلین کیوں کہتے ہیں الکائنز کو اے سی ڈیلین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو الکائنز کے جو فرسٹ میمبر ہے اس فرسٹ میمبر کا نام اے سی ڈیلین ہے اس لیے جب سارے الکائنز کو اے سی ڈیلین کا نام دیا گیا ہے تو یہ تھا ہمارا پہلا سوال الکائنز کو اے سی ڈیلین کیوں کہتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک پورا ٹیبل ہے جس میں ہم پڑھیں گے اسیڈلین 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 اس فرسٹ میمبر جو الکائنز کا ہے اس کا نام ہے ایسی ٹیلین اس کا جو مالیکلور فارمولا ہے وہ ہے سی ٹو ایچ ٹو اور اس کا جو کنڈنس فارمولا ہے اس کو ہم سی ایچ ٹیپل بانڈ سی ایچ اس طرح سے لکھتے ہیں سی ایچ ٹیپل بانڈ سی ایچ یہ اس کا کنڈنس فارمولا ہے اور اس کا جو سٹکٹر فارمولا ہے ایسی ٹیلین کا وہ ہم اس طرح سے لکھتے ہیں پہلے ہم کاربن لکھتے ہیں پھر ہم ٹرپل بانڈ ڈالتے ہیں درمیان میں اور اس کے بعد پھر کاربن ہے اور پھر سنگل بانڈ آئے گا ایک سائیڈ پر اس کے ساتھ ایچ اور دوسرے کے ساتھ بھی سنگل بانڈ اور ایچ اس طرح یہ سی ایچ ٹرپل بانڈ سی ایچ کا اس طرح سے ہم ڈرا کرتے ہیں اس طرح سے لکھتے ہیں تو سٹرچر فارمولا لکھنے کا اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے دوسرا اس کا میمبر ہے وہ ہے مثائل ایسی ٹیلین یا پھر پروپائن مثائل ایسی ٹیلین ایسی ٹیلین یا پھر پروپائن یہ اس کا سیکنڈ میمبر ہے الکائن کا سیکنڈ میمبر مثائل ایسی ٹیلین یا پھر پروپائن کہتے ہیں پروپائن اس کے بعد بیوٹائن آئے گا پھر پینٹائن آجاتا ہے پہلا میمبر ایسی ٹیلین دوسرا پروپائن پروپائن کو ہم مثائل ایسی ٹیلین بھی کہتے ہیں مثائلیسٹرین یا پھر پروپائن یہ دوسرا ممبر ہے الکائن فیملی کا اس کا جو فارمولا ہے مالیکل فارمولا وہ ہم C3H4 لکھتے ہیں مثائلیسٹرین یا پروپائن کا جو مالیکل فارمولا ہے وہ C3H4 ہے اس کا کنڈنسٹ فارمولا CH3 سنگل بانڈ CH ٹرپل بانڈ اور CH اس طرح سے اس کا کنڈنسٹ فارمولا لکھتے ہیں اس کے میں تین کاربن کی ایٹم ہیں جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے یہ ایک کاربن یہ ہے دوسرا یہ کاربن ہے اور تیسرا یہ والا کاربن ہے تو C3 ہو گیا اور H4 یہ C3 اور یہ جو H ہے یہاں پر یہ نہیں لگا گیا یہاں پر یہ H3 سے لکھا گیا یہاں پر یہ H یہاں پر نہیں آئے گا تو کیونکہ کاربن کی چار بلنسز یہاں پر پوری ہو رہی ہیں ایک دو تین چار یہاں باہر پر CH آئے گا تو یہ اس طرح ہے CH3 سنگل بانڈ C ٹرپل بانڈ CH تو یہ اس طرح کنڈیانس فارمولا لکھیں گے ہم اس کا اب اس کا سٹرکچر فارمولا لکھتے ہیں ہم سٹرکچر فارمولا اس طرح سے لکھا جائے گا پہلے ہم C لکھیں گے پھر ہم کاربن کی تینوں والنسز پوری کر دیں گے CH3 ہو گیا اور پھر سنگل بانڈ C اور ٹرپل بانڈ ہے اس کے بعد CH تو یہ اس کا سٹرکٹر فارمولا ہے سٹرکٹر فارمولا پروپائن کا اس طرح سے لکھا جاتا ہے C سنگل بانڈ H پھر تینوں سائیڈوں پر ہائیڈروجن کو لگا دیا ہم نے پھر سنگل بانڈ C پھر ٹرپل بانڈ C یہ ان کے درمیان میں ٹرپل بانڈ ہے C اور یہ H آگیا چاروں لنسز کاربن کی پوری ہو گئی تو یہ اس طرح سے سٹرکٹر فارمولا لکھتے ہیں مثائل ایسی ٹیلین کا یا پروپائن کا تو یہ ہم نے دو جو اس کے تھے اس کو ہم نے سگیر کو پٹرا کیا اب ہم اس کی ٹیبل کو دیکھتے ہیں ٹیبل کے اوپر ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں الکائنز کے مالیکیولر کنڈانس اور سکٹر اور الیکٹرونک فارمولاز پہلا گروپ ہے اس کی ٹیلین جو الکائنز کا پہلا ممبر ہے وہ ایسی ٹیلین ایسی ٹیلین کا فارمولا ہے سی ٹو ایچ ٹو اور کنڈانس فارمولا ہے سی ایچ ٹیپل بانڈ سی ایچ سی ایچ ٹیپل بانڈ سی ایچ یہاں پر ہم ٹیپل بانڈ لگا لیتے ہیں یہ اس میں ٹیپل بانڈ ہے ایک دو اور تین سی ایچ ٹیپل بانڈ سی ایچ ہے اور یہ والے بھی سٹرکچر فارمولا ہے سی ایچ سی سنگل بانڈ ایچ اور سی سنگل بانڈ ایچ اور سی کے درمیان میں یہ ٹیپل بانڈ ہے اور اس کا ڈارٹ کراس فارمولہ اس طرح سے لکھلتے ہیں کراس ڈارٹ کراس ڈارٹ اور کراس ڈارٹ تو یہ تین ہے اس کو ڈارٹ کراس لگا کر ہائیڈوژن کے ساتھ جوڑ دینا ہے ہم نے پھر میتھائل ایسی ٹیڈین ہے اس کا فارمولہ ہے سی تھری ایچ فور سی تھری ایچ فور تو اس کو سی ایچ تھری ہے یہ سنگل بانڈ سی اور ٹیپل بانڈ سی ایچ یہ اس کا کنڈینس فارمولہ ہے اور اس کا جو سٹیکچر فارمولہ ہے وہ سی ایچ تھری ہے سی ایچ تھری یہ تین ایچ ہیں جو کارپنگ سا جڑے ہوئے ہیں سی ایچ تھری ہو گیا سی ٹیپل بانڈ یہ ٹیپل بانڈ ہے اور سی ایچ اس کا کنڈینس فارمولہ سٹیکچر فارمولہ ہے اور یہ کراس ڈارٹ فارمولہ ایسا ڈائی میتھائیل ایسیڈن یا بیوٹائن یہ تیسرا نمبر ہے بیوٹائن سی فور ایسی ایک سر کا فارمولا ہے اور سی ایچ تھری سنگل ایمار سی ٹرپل بانڈ ہے یہ والا ٹرپل بانڈ سی آگر پھر سی سنگل ایمار سی ایچ تھری تو اس کا مالیکل فارمولا سٹرکچر فارمولا ایسا رکھتے ہیں سی ایچ کے ساتھ تین ہیڈروجن کے ایٹم جڑے ہوئے ہیں سی ایچ کے ساتھ تین ہیڈروجن کے ایٹم جڑے ہوئے ہیں اور درمیان میں سی ٹرپل بانڈ سی ہے تو ایک طرح اس کا سٹرکچر فارمولا رکھتے ہیں یہ ایک ڈائی میتھائیل ایسیڈیلین کے بارے میں پڑھا ہے ڈائی میتھائیل اس کو اس لیے کہتی ہے کہ ایک میتھائیل یہ رکھا ہوا ہے اور ایک میتھائیل یہ رکھا ہوا ہے تو یہ ڈائی میتھائیل ایسیڈیلین کے اہلاتا ہے ڈائی کا مطلب باتا دو اور میتھائیل کا مطلب ہے میتھائیل گروپ یہ ایک میتھائیل گروپ ہے ایک میتھائیل گروپ یہ ہے تو یہ بن گیا ڈائی میتھائیل ایسیڈیلین آپ اس کو بیوٹائن بھی کہتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو الکائنز کے بارے میں سمجھ آگی ہوگی الکائنز یہ کہاں پر واقع ہوتے ہیں اسیڈلین کہاں پار یہ واقعہ ہوتی ہے کہاں سے یہ دستیاب ہوتی ہے تو اسیڈلین جو ہے یہ ازاد حالت میں نہیں پائی جاتی اسیڈلین کی ممولی مقدار کول گیس میں پائی جاتی ہے یعنی اسیڈلین کی ممولی سی مقدار میں کول گیس سے مل سکتی ہے تو یہ تھا اسیڈلین کا وقوع اس کے بعد ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم الکینز کی جو تیاری ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے امید دیں گے جو ہم نے پڑھا ہے واپس ہمیں آگیا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و نصر ہو اللہ حافظ